موسیقی خبردار ناجائز، نامشروع، خلاف قانون، مقاصد، ارادوں اور انجام کے لیے کوئی بھی عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے نقصان کی ذمہ داری ناجائز عمل کرنے والے پر ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین خواتی ناظرات بیروت لبنان، بغداد عراق اور قاہرہ مصر سے امام بونی رحمت اللہ علیہ، علی سعید اسماعیل اور علی ابو حی المرزوقی اپنی اپنی کتاب میں یہ لکھتے ہیں کہ صحابی حضرت ابی حضیل رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب مردوں کو زندہ کرنے کا ارادہ کرتے تھے تو دو رکعت نماز پڑھ کر سجدے میں جاتے تھے اور ان اسماعی آزم کو پڑھ کر مردہ زندہ ہونے کی دعا کرتے تھے اور مردہ زندہ ہو جاتا تھا اس طرح انہوں نے چار مردوں کو زندہ کیا تھا یہ دعا اسم آزم میں نے تین مختلف عربی کتابوں سے دیکھ کر ترجمہ کیا ہے جو ثبوت کے ساتھ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں مزید جاننے اور آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہنے کیلئے سکالر ٹی وی کو سبسکرائب کریں بل آئیکن کو پریس کر کے آل پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے شکریہ ناظرین ایک صحابی حضرت مقاتل بن سلیمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن اسمہ آزم سے مردے کو زندہ کرتے تھے میں چالیس سال تک ان اسمہ کی تلاش مٹا یہاں تک کہ ان اسمہ کو اہل علم میں سے ایک شخص کے پاس پایا اور حاصل کیا پیر فرمایا جو شخص صبح کی نماز کے بعد ان اسمہ آزم کے ذریعہ دعا کرے گا اس کی کوئی بھی حاجت ہو ضرور پوری ہوگی حضرت مقاتل رضی اللہ عنہ نے مزید فرمایا کہ یہ ایک مجرب دعا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہی اسمہ سے مردے کو زندہ کرتے تھے پس اگر کوئی شخص یہ عمل کرنا چاہے تو نماز صبح کے بعد نماز فجر کے بعد ایک سو مرتبہ پڑے جو چاہے یا جو مانگے اگر اجابت نہ ہوئی تو مقاتل رضی اللہ عنہ پر لانت بیجے نعوزن باللہ من ذالک چاہے محلق وائرس ہو یا وبائی مرض یا کوئی اور جائز حاجت ہو یا حل مشکل ہو کوئی بھی کام یا مقصد مراد اور ہر حاجت مشکل ہو اس کے لئے جنا ضرور اجابت ہوگی سکرین پر دیکھیں ناظرین تینوں کتابوں کے تین صفحات آپ کے سامنے ہیں جن پر یہی دعا اسم عظم درج ہے یہ کتابیں بیروت لبنان قائرہ مصر اور بغداد عراق سے شائع ہوئی ہے آپ اچھی طرح تسلی کر لیں عربی آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں کسی اور عربی دان سے اس کی تصدیق بھی کرا سکتے ہیں آسان سچے حقیقی اور مستند و مجربترین وظائف وعمال تلاش اور عربی سے ترجمہ کر کے آپ کو پیش کرنا سکالر ٹی وی کا نصب لائن ہے ناظرین مزید بران سہر جادو بندش جن و آسیب اور ڈپریشن نفسیات امراض کے فوری مکمل اور کامیاب علاج کے لیے کومنٹ کر کے رابطہ کر سکتے ہیں اب آئیے ناظرین دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مقاتل رضی اللہ عنہ کی دعا اسم عظم اور اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے آئیے طریقہ یہ ناظرین کہ نماز فجر کے فوراً بعد کسی سے کوئی بات چیت یا کوئی دوسرا کام کیے بغیر کمرے میں خوشبو کی دونی دے یا اگربتی جلائے یا اپنے آپ کو سادیعتر یا خوشبو لگائے مسلح پر بیٹھ کر سات یا گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھے اور ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ایک سو مرتبہ یا سو مرتبہ یہ دعائے اسم عظم پڑھے جو سکرین پر آپ کے سامنے ہے اور میں پڑھ کر سناتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةِ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَزِيمِ اللہمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا قَدِيمُ يَا دَائِمُ يَا فَرْدُ يَا وِتْرُ يَا وَاحِدُ يَا حَدُ يَا سَمَدُ يَا حِيُ يَا قَيُّ يَا قَيُّ يَا قَيُّ يَا زَلْجَلَالِ وَالِكْرَامِ فَإِن تَوَلَّو فَقُلْحَسْبِ اللَّهُ لَا إِلَاهَ إِلَّا هُو عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَزِيمِ سو مرتبہ کی تعداد پوری ہونے پر عیسال سواب کریں اور اس ذکر دعوات اور اسمائی عظم کا تمام سواب حضرت محمد رسول رب العالمين صلی اللہ علیہ وسلم حضرت پیران پیر غوث العظم دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اور تمام آل و اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارواح پاک کو پہنچائیں اور ان ارواح پاک اور ان اسمائی عظم کا واسطہ دے کر اپنے مقصد و مرات اور اس وظیفہ و عمل کی قبولیت و کامیابی کی دعا کریں دعا کرنے کے بعد آخر میں بھی سات یا گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھیں اس کے اول و آخر میں جو درود شریف آپ کو یاد ہے وہی درود شریف پڑھیں یا یہ کہ ان درود شریف میں سے کوئی ایک پڑھ سکتے ہیں جو سکرین پر آپ کے سامنے ہے سو مرتبہ یہ اسمائی عظم پڑھنے سے جو چاہے گا یا مانگے گا وہی پائے گا جو بھی کام یا حاجت یا مراد و مقصد یا مشکل ہو فوری قبولیت و کامیابی ہوگی بے ازناللہ سرف عمار اور رجال الغیب کے لیے ڈسکرپشن میں لینک دیا گیا ہے اس کے علاوہ اسی ویڈیو کے اوپر دائیں کونے میں آئے بٹن پر کلک کر کے چینل اور قضاء حاجات کی پلی لسٹ سے مزید ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں مزید کوئی سوال ذہن میں ہو تو کمنٹ سیکشن میں ہم سے رابطہ کریں ہم آپ کو ضرور جواب دیں گے ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کو پریس کر کے آل پر ضرور کلک کیجئے گا اگلی ویڈیو تک خداحافظ سبسکرائب کرنے کا شکریہ و السلام علی من اتبعالہدہ